اسلام علیکم ویرز فوڈ اینڈ ایج کی فیملی میں سب کو ویلکم آج میں آپ کے ساتھ بڑی زبدل سی ایک رمضان سپیشل سنیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے ایک برد رول یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت دلیشیس بنتے ہیں اس کے لئے ہمیں جن انگریڈنٹ کی ضرورت ہے چلائیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے مجھے چاہیے ٹو برٹ سلائز گرم سالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اوریگینو ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کٹی لال مرش ون ٹی سپون تین سبس مرشیں اس کو میں نے فائنلی چاپ کر لیا یہ چار انڈے ہیں اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ٹو ٹی بل سپون فائنلی چاپ شبلہ مرش کوٹر کپ فائنلی چاپ کیرٹ کوٹر کپ فائنلی چاپ اونین کوٹر کپ یہ انڈے آپ نے اچھی طریقے سے اس کو بوائل کرنا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہارڈ ہونا چاہیے اور اس کو میں آپ فائنلی چاپ کر لوں گی اس ریسپی میں آپ نے چاپ ہی کرنے ہیں انڈوں کو اور آگے رمضان آرہا ہے تو آپ اس ریسپی کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں ہائی ٹی میں ٹی پارٹیز میں اور بچوں کی برڈیز پارٹیز میں آپ کو بچوں کے سکول کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اسی طرح سے میں سارے انڈوں کو فائنلی چاپ کر لوں گی اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اب اس کے اندر میں گازے ڈال دوں گی شملہ مرچ ڈال دوں گی اور یہ پیاز ڈال دوں گی یہ تین چینے سے فائنلی چاپ ہیں سبز مرچ ڈال دوں گی اس کے اندر سبز مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ گھرم مسالہ پاولو ڈال دوں گی کٹی لال مچ ڈال دوں گی اور یہ گہنر ڈال دوں گی اس سے فلیور بہت زبادہ سائے گا نمک ڈال دوں گی اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں اور اس کے اندر میں یہ ٹماٹو کیچپ ڈال دوں گی اور یہ بریڈ کے سلائس میں ڈال دوں گی اور آپ نے بریڈ اس میں فریش لینی ہے چھوٹے سے پیس کر کے ہاتھ سے میں رفلی چوب کر رہی ہوں اور میں اس کے اندر ڈال دوں گی دوسرا پیس پہ ڈال دوں گی اس طرح سے کر کے نا اور اس کی بریڈ کے سائیڈزوں ہیں وہ آپ نے ریموف نہیں کرنے سائیڈ سمیت آپ نے ڈال لیا ہے اب میں اس کو مکس کر لوں گی اچھی طریقے سے بریڈ ڈالنے سے اس کی بائنڈنگ بھی پر یہ اچھی ہو جائے گی اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ ساری ویجیٹیبلز اور سیزنگ جو میں نے ڈالی ہے وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے آپ ٹوماتو کیچپ کی بجائے چلی گالی سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور یہ اب میں نے ایک بریڈ لے لیا ہے اور بریڈ کی جو سائیڈز ہیں ایجز اس کو ہم اس کو ریموف کریں گے یہ ویش مت کریں یہ آپ کے بریڈ کرمز میں کام آ جائیں گے اگر رمضان آ رہا تو آپ کو اس طرح کی رسپیس میں کرمز تو چاہی ہوتے ہیں نا تو اس لئے آپ یہ ویش مت کیا کریں اسی طرح سے میں ساری بریڈ کی سائیڈز اتار لوں گی ہم میں اس کو بیلنے کے مدد سے اس کو پریس کر لوں گی تاکہ اس کو فلیٹ کرنا ہے یہ فلیٹ کرنا ضروری ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو جب آپ اس کے اندر مکسر ڈالیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا اس لئے اس کو ہم اس کو فلیٹ کر رہے ہیں دیکھیں فلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں اسی طرح سے میں ساری بریڈ کو فلیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں ہاتھ میں لوں گی اس کو اور اس کو میں اسے کر کے میں اس کو اس طرح کی شیپ دے لوں گی رول بنا لوں گی جتنا بریڈ کا سلائس ہے اتنی آپ نے سائز میں آپ نے رول بنانا ہے یہ دیکھیں یہ فیلنگ میں نے اس طرح سے رکھ دیا ہے ایک باول میں جو میں نے اندر ڈالا تھا اس کو میں اچھی دیکھے سے بیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اچھی دیکھے سے بیٹ ہو گیا اب یہ ایک بریڈ کے سائیڈ پر لگا دوں گی اس طرح سے کرتے ہیں اور اس کو میں اس طرح سے ٹائٹلی رول کروں گی ٹائٹلی رول کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ جو اسے رول ہے یہ ٹوٹے نا اچھی ترکے سے یہ دیکھیں بند ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ سارے اسی طرح سے میں سارے کر لوں گی یہ دیکھیں سارے رول میں نے اس کو بنا لیا اور آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ائر ٹائٹلی بے میں ڈال کے فریز کر دیں پندرہ بیس دن کے لئے آرام سے آپ کی یہ چل جائیں گے اگر رمضان آ رہا ہے تو آپ اس کو بنا کر فریز کر دیں ایک گریل پین لے لیا اور آئل لگا دوں گی برش کے مدد سے پین کو اندر صرف ہم نے گریز کرنا ہے ہم نے زیادہ آئل نہیں لگانا اب پین کے اندر میں یہ رول ڈالتی جاؤں گی اور اس کو لائٹ کلر میں نے کرنا ہے اور گریل پین سے پیارا سا گریل والا کلر آ جاتا ہے اور اگر کسی کے پاس گریل پین نہیں ہے تو وہ سمپل پین کے اندر بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں اس کو ہمیں سائیڈ پولر پلٹ کرتی جاؤں گی اور میں نے ہلکی آنچ پر اس کو کرنا ہے کیونکہ اس سے دوری سے یہ کرسپی بھی ہو جائیں گے تیز آنچ کرنے سے کلر کالا سا ہو جائے گا اس لئے ہم نے لائٹ کلر اس کے اوپر لے کے آنا ہے گریل والا پیارا سا کلر اس لئے آپ ہلکی آنچ پر اس کو سیکھیں گے اور یہ دیکھیں یہ سائیڈ میں نے ساری چینج کر دی ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا اب یہ نچلے والی سائیڈ بھی ہلکی اسے ایک سو دو منطق تک میں کروں گی اور اس کے بعد یہ میرے ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنا زبدت سا کلر آ گیا گریل پین کا اور کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے ہو گئے ہیں میرے اور دیکھیں کتنے کرسپی سے بنے ہیں کیونکہ میں نے ہلکی آنچ پہ اس کو رکھا تھا اور یہ اس کو میں باہر نکال رہی ہوں آگے رمضان آرہا ہے رمضان میں یہ بنائیں برڈس پارڈی میں بچوں کی بنائیں ہائی ٹی میں بنائیں اور اب اس کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور آگے رمضان میں اس کو نکالا اور اس کو آپ نے سیکا اور اس کو انجوائے کیا اس کو کسی بھی ساوس کے ساتھ آپ کھائیں بہت مزے کے لیں گے اب اس کو میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ سے ملتی ہوں اب یہ دیکھیں اس کی فائنل لک دیکھیں بہت مزے کے لیں گے اور آگے رمضان میں بنائیں بھرڈس پارٹی میں بنائیں بہت مزے کے لیں گے اور یہ بغیر آئل کے ہیں اور آئل بھی اتنا زیادہ کھانے کو دل نہیں کرتا سہر کے لئے بھی اچھا نہیں ہوتا تو اس لئے آپ بغیر آئل کے آپ اس طرح سے یہ سنیک بنائیں بہت مزے کے لیں گے چھوٹے بڑے بھورے سب کھائیں گے شوک سے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دوبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے ریسپی کے ساتھ آوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ